پنجاب کی پی الیکشن التواق اتکی سامات سپریم کورٹ نے حکومت اتحاد کے وقلہ کو سننے سے انکار کر دیا چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں تین اکریر بینچ جس سامات کر رہا ہے عدالت نے آج سیکیٹری دفاع اور سیکیٹری خزانہ کو طلب کر رکھا ہے سپریم کورٹ میں آج سامات کے موقع پر سیکیورٹی میں اضافہ کیا گیا سپریم کورٹ نے انہی افراد کو داخلے کی اجازت ہے جن کے مقدمات زیر سامات ہیں سامات کی آغال سے قبل اٹانی جنرل پاکستان کی جانب سے متفرق درخواست سپریم کورٹ میں ادار کر دی گئی اٹانی جنرل کی جانب سے دار درخواست میں صدا کی گئی چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کے سربراہی میں تین لکنی بینچ مقدمہ نہ سنے اٹانی جنرل کی سامات سات صفات پر مشتمل متفرق درخواست میں صدا کی گئی الیکشن آس خود نوٹس کیس نہ سننے والے ججز پر مشتمل ادارتی بینچ بنایا جائے حکومتی اتحاد نے فلکورٹ نہ بنائے جانے کی صورت میں سپریم کورٹ کی کاروائی کے بائیکارڈ کا اعلان کیا تھا یہ کم اپرل کو ہونے والے اجلاس کے بعد حکومتی اتحادی جماعتوں کے علامیے میں حکومتی اتحاد نے تین لکنی بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ چار اکنی اکسریتی فیصلے کو مانتے ہوئے موجودہ عدالتی کاروائی ختم کی جائے آج سامات شروع ہوئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک روسترم پر آ گئے اور اس صدا کی کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ کیس کا حصہ بن رہے ہیں کیا آپ بائیکارڈ نہیں کر رہے تھے وکیل پیپلز پارٹی فاروق ایچ نائک نے کہا کہ ہم نے بائیکارڈ نہیں کیا چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آپ مشاورت کر کے ہمیں بتائیں ہمیں تحریری طور پر بتائیں اگر بائیکارڈ نہیں کیا تو پی بتائیں اخبارات میں آیا ہے کہ پیپلز پارٹی نوی بائیکارڈ کیا ہے فواد چودری چیف جسٹس کی عدالت میں چلے گئے ریڈ زون کھلوانے کی صدا مسترد ایٹی آئی رہنما فواد چودری کی معمول کے کیس کس دوران چیف جسٹس کے عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ ریڈ زون کے داخلے راستے سیل کر دئیے گئے لگتا ہے کہ ہم وضوہ میں ہیں وکلا کو بھی آنے سے روکا جا رہا ہے ریڈ زون کے داخلی راستوں پر جھگڑے ہو رہے ہیں فواد چودری کی شکایت پر چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت اور انظامیاں اپنے سیکیورٹی اقدامات کر رہی ہیں کہ اس کی سماعت کر رہے ہیں ہزاروں وکلا کا آنا ضروری نہیں وکلا کو آپ نے کال دی ہے تو ان سے بات کریں چیف جسٹس نے فواد چودری کو ریڈ زون کے داخلے راستے کھلوانے کے صدا مسترد کر دی فواد چودری نے کہا کہ ہم نے کسی کو کال نہیں دی وکلا کا کنونشن ہے اس کے لیے بھی روکا جا رہا ہے اس پر عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ کا اس سب سے کیا لینا دینا اسکت نوٹس پر پہلے ہی مسائل بنے ہوئے ہیں آپ پھر سے اسکت نوٹس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ عدالتی آہاتے میں معمول کے شناخت کے بعد وکلا آ سکتے ہیں گنجائش کے مطابق ہی کمرہ عدالت میں داخلے کی اجازت ہوگی ہر وکیل کو کمرہ عدالت میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی اخراج مقدمات کی درخواست پر سماعت پانچ اپرل تک ملتوی جسٹس علی واکر نچفی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے عمران خان کی درخواست پر سماعت کی چیرمن پی ٹی آئی کے وکیل سلمان سفتر سپریم کورٹ میں مصروفیات کے باعث عدالت پیشنا ہوئے چیرمن پی ٹی آئی کے وکیل کے پیشنا ہونے پر عدالت نے درخواست مزید کاروائی پانچ اپرل تک ملتوی کر دی یاد رہے کہ عمران خان کی جانب سے افراجات مقدمات کیلئے لاہور ہائی کورٹ میں دار درخواست میں وفاق حکومت پنجاب ایف آئی اے اور نیپ سمی دیگر کو تب فریق بنایا گیا سابق وزیراعظم نے آنی درخواست بیرسٹر سلمان سفتر کی وساط سے دائر کی ہے درخواست میں موقف اکتیار کیا گیا کہ حکومت کی جانب سے انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سیاسی بنیادوں پر ایک ہی نویت کے مقدمات درش کر کے حراسہ کیا جا رہا ہے اب تک ایک سو سے زائد کیس سے زد درش کر کے اکتیارات کا ویر کانونی استعمال کیا جا رہا ہے ایک سو اکیس جھوٹے مقدمات درش کر دیے گئے درخواست میں صدا کی گئی کہ لاہور ہائی کورٹ اور ان تمام مقدمات کو خارش کرنے کا حکم دے عدالت آلیہ امران کان کے خلاف درش تمام مقدمات کا تفصیل ریکارڈ طلب کرے اور کہ اس کے حد تمی فیصلے تک درش مقدمات میں کاروائی سے رکا جائے مریم کے خلاف توہینی عدالت کی درخواست کے قابل سمات ہونے پر دلائل طلب لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کے خلاف توہینی عدالت کی درخواست کے قابل سمات ہونے پر دلائل طلب کر لیے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باکر نوچری کے مریم نواز کے خلاف توہینی عدالت کی کاروائی کے لئے دائر اپیل پر سمات کی جس میں درخواست گزار نے موقف اتیار کیا کہ مریم نواز نے سرگودہ جلسے میں عدلیہ کی توہین کی دورانے سمات جسٹس باکر نوچری نے کہا کہ یہ درخواست کیسے قابل سمات ہے درخواست کے مسترد ہونے پر اپیل دائر نہیں ہوتی قانون کے مطابق کام کرنا ہے بادستان عدالت نے اپیل کے قابل سماعت ہونے پر دلائل طلب کر لیے اور وکیل کو تیاری کی محلت دیتے ہوئے سماعت پانچ اپریل تک ملتوی کر دی امنان خان کا کہنا ہے کہ جنرل ریٹال بادشوا مزید ایکٹینشن کے لیے تیار تھے مگر نواز شریف نے انکار کر دیا نیچی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے سابق وزیر آسم عمران خان نے کہا کہ مریم اور نواز شریف رنگے ہاتھوں پکڑے گئے میں نے ایک ایک پائی کی منیٹرائل دی ان کے اربع روپے کی پراپٹی باہر پڑی ہے نواز شریف نے وزیر آسم ہوتے ہوئے لندن میں فیٹ بنائے نواز شریف ایک روپے کی منیٹرائل بھی فراہم نہیں کر سکے جئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ میں نے کبھی جرنل ریٹائر باشوہ کو لائف ٹائم ایکسٹینشن کا نہیں کہا سوائے الیکشن کے اور کوئی راستہ نہیں ہماری حکومت گرائی تو ہم نے الیکشن کا اعلان کر دیا جمہوریت میں فیصلہ عوام کا ہوتا ہے میں نے باشوہ صاحب سے پوچھا کہ آپ سادش تو نہیں کر رہے میں نے کہا اگر شہباز آپ کو ایکسٹینشن کی آفر کر رہا ہے تو ہم بھی کر دیتے ہیں عمران خان کا حکم کے ساتھ مذاکرات میں نابیٹنے کا اعلان عمران خان نے کہا کہ آٹے کے لیے لوگ لائنوں میں مر رہی ہیں قانون کے سامنے سب برابر ہیں جہاں قانون کی بلہ دستی ہوتی ہے معاشرہ کو شال ہوتا ہے نوے دن سے آگے الیکشن نہیں جا سکتے اب یہ خوف کھا رہے ہیں کہ یہ ہار جائیں گے یہ سب جانتے ہیں کہ عمران خان میں حکومت میں آ گیا تو ایناروں نہیں دیکھا 95% کیسیز ان کے اپنے دور میں ہی بنے ہوئے تھے سابق وزرعظم عمران خان نے مزید کہا کہ ایک دل میں میرے اوپر پندرہ مقدمات درج ہوئے دہشتگردی قتل غداری کے مقدمات درج کیے گئے قوم مجھے پچاس سال سے جانتی ہے کہ کبھی قانون نہیں توڑا مریم اور نواز شریف پاناما پیپرز میں پکڑے گئے تھے یہ تیس سال سے چوری کر رہی ہیں اس آفدار نے مانا تھا کہ شریف خاندان منی لانڈرنگ کرتا ہے